اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر لوگ اپنی غیر ضروری شرم و حیاء وہی میں نے کہا تھا کہ شرم و حیاء اس وقت نہیں ہوتی کہ جس وقت ٹی وی چل رہا ہوتا ہے عشقہ پروگرام آ رہے ہوتے ہیں بش انٹینہ موسیقی اور کیبل کے اوپر فہش پروگرام اس وقت تو کسی کی رگے غیرت نہیں پھڑکتی لیکن اس وقت فوراں پھڑکنی شروع ہو جاتی ہے کہ جب خدای احکامات اس زمین میں بیان کیا جائیں ایک بہت بڑی سازش کلمت و حقین جراد و بیل باطل کے طور پر پیش کی جاری ہے ٹھیک ہے کہ وہ بظاہر وہ بات بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کی کچھ مسئلے فق بھی بتاتا ہوں اور پھر اس زمین میں کچھ اہم ترین مسئلے بھی اور وہ ہے مسئلہ مارکت العرا جس پر حکومت اب تک دس عرب روپے خرچ کر چکی ہے فیملی پلیننگ اور کانٹرسیکشن اس کے فقی مسائل کسی بھی عام اردو کتاب کے اندر دستیاب نہیں ہیں اور باطل کو پورا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کر جائے دیکھئے پہلے تو میں اس کے چند ایک فقی مسئلے بتاتا ہوں آپ کے خدمت میں اور پھر اس کے بعد ایک سازش کی طرح اشارہ دیکھئے شادی کے کئی مقاصد روایات میں بتائے گئے ہیں اس میں ایک ہے تناسلو اپنی نسل آگے بڑھو فَإِنِّ عُوَاهِ بِكُمُ الْأُمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَسُولُ کی حدیث کہ میں کسرتِ امت پر دیگر امبیاء کے سامنے روز قیامت فخر کروں گا وَلَوْ بِسْسِقْ چاہے وہ ساقت چھدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو اچھا اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کیا چیز جائز ہے اسلام میں فیملی پلننگ اور کانپرسیپشن شادی کے بعد ان مسئلوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور اکثر لوگ آ کر ڈراکٹروں کو جو تھوڑے بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں ان کو بے وقوق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنے دیندار لوگ میں نے اس کے اندر مبتلا ہوتے دیکھیں ان قتلوں کے قاتل ہیں یہ دیندار لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اس وقت احتیاط نہیں کرتے پھر بعد میں قتل کرنے کی نوبت آتی ہے اور ابھی میں اس کی دیات اور وہ تمام احکامات اس کے بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے کہ مثلا ان کی زوجہ کو منسز نہیں آ رہے ہیں تو کوئی ایسی گولی دے دیجئے اس سے منسز آنے شروع ہو جائے وہ بے وقوق بناتے ہیں آ کر اور کوئی بھی اگر بے وقوق وہ ڈاکٹر ہے وہ تو ان کے چکر میں بھی آ جاتا ہوگا تو اگر اس سے پہلے کوئی شادی شدہ عورت ہے تو ڈاکٹر حضرات عام طور پر اس کا وہ پریگننسی ٹیسٹ کرواتی نہیں تو بہرحال اب دیکھئے دو اب میں فقی مسئلے کی طرف آتا ہوں دو طریقے ہیں فیملی پلیننگ کے ایک تو ایک وہ طریقہ ہے جس سے مستقل طور پر اولاد کا سلسلہ رک جائے اس میں بہت سارے آپریشنز آتی ہیں نسبندی جسے ٹیوب لائیگیشن کہا جاتا ہے بچہ دانی کو نکلوا دینا جسے ہسٹری ریکٹمی کہا جاتا ہے یا بیزہ دانی اوری کا نکلوا دینا جس کو اوفریکٹمی کہا جاتا ہے ہماری میڈیکل زبان اب تو یہ کیونکہ عام طور پر حبارات میں بھی ٹرمنالوجیز آ جاتی ہیں تو میں نے بھی بتا دی مردوں کی جو نسبندی ہے اس کو واسکٹمی کہا جاتا ہے اچھا اب کیا جب یہ عورتوں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اب فقی مسئلہ تو کوئی عورت پتا کرتی نہیں کیا مستقل طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے یا آپریشن کروائے جائے جس سے مستقل طور پر اولاد کا سلسلہ رکھ جائے موسیقا اچھا پھر ایک ہے ہوتا ہے آرزی عورت کی صحت کے ادبار سے بیماری کے ادبار سے یا ویسے ہی اگر کوئی گیپ دینا چاہ رہا ہے اس کے ادبار سے اس میں گولیاں بھی ہیں انجیکشنز بھی آتے ہیں اور مختلف اور طریقے بھی یہ تمام موجودہ مراجع کے نزدیک بلکل جائز ہیں وہ تمام طریقے اختیار کرنا بلکل جائز بشرت ہے کہ ان طریقے کار میں عورت کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہ ہو یا شدید تکلیف و عذیت و پریشانی میں اگر افتار ہو جائے تو پھر بھی کوئی ایسا طریقے کار بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا اچھا پھر یہ تو تھا عارضی طور پر اب اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا اگر عورت کوئی بھی ایسا طریقے کار کا انتخاب کرے تو کیا اس کو اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لینی پڑے گی کیا شوہر کی رضا مندی شرط ہے تو جواب ہے کہ جی نہیں چاہے شوہر رضا مند نابی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اولاد ہو لیکن عورت یعنی فقی قانون تو یہ ہے کہ شوہر کی اجازت اس مسئلے میں عورت کو درکار نہیں یہاں تک کہ اگر شوہر ناراض بھی ہو رہا ہے وہ غم و غصے کا بھی اظہار کر رہا ہے تب بھی عورت کے لئے اس کی بات کو ماننا واجب نہیں نابی تو صرف یہ کہ رضا مندی والا مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ رضا مندی کے حصول بھی واجب نہیں اور اگر وہ ناراض بھی ہو تب بھی عورت ان تمام طریقے کار پر عمل کر سکتی البتہ گھر کے سکون غارت نہ ہونے پائے اور فیملی لائف ایک ویسی ڈسٹرپ نہ ہو باہمی افہام و تفہیم سے اگر مسئلہ تہہ ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے لیکن فقی قانون تو یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی اچھا پھر ایک مسئلہ بہت زیادہ یہی جو سب سے زیادہ شادی شدہ لوگ اور دیندار لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس اس سلسلیں پہنچتے ہیں اس قاتحمل یا ایبورشن کیونکہ شادی بیا سے تمام متعلق مسئلے ہم اپنے اس میں ڈسکس کریں گے تو دیکھیں ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے کہ اس کو گرائے جائے خوہ ایک دن کا کیوں نہ ہو خوہ ایک گھنٹے گئی کا کیوں نہ ہو ایک مسئلہ اس میں اور پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا کچھ ہو گیا یا مثلا شادی شدہ ہی اگر کوئی کپل ہے اور وہ اولاد میں وقفہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی اس کی پلیننگ ایسی ہے کہ مثلا کئی بچوں کی پیدائش ہو چکے وہ مزید نہیں جاتے اور اس کے باوجود بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں حمل ٹھہر تو نہیں گیا تو کیا اس چوبے کی حالت میں کوئی گولی ایسا طریقہ کا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ نہ ہو پائے بچہ دیکھیں ایک تو اگر یقین ہو گیا تو تو گرانا حرام ہے وہ تو بات آگئے گی لیکن اگر شبہ ہے حالی فار ایکزمپل صرف منسز کی ڈیٹ اوور ہوئی ہیں تو کیا پھر اس بات کی اجازت ملے گی آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کا مسئلہ آیت سب سے پہلے آیت اللہ خوئی تو یہ کہتے ہیں حالت شک میں کوئی بھی گولی یا انجیکشن یا ایسا طریقہ کا اختیار کیا جا سکتا کیا بھی آپ کو یقین نہیں اور آپ نے مثلا ایسی گولی کھائی کہ جس سے مثلا منسز آنا شروع ہوگا اور جس کے نتیجے میں اگر وہ بات میں یقیتا چلا تو آپ پر کوئی گولا نہیں ہوگا حالت شک میں کھانے کی اجازت امام خمینی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسی حالت میں کوئی ایسا طریقہ کا گولی یا انجیکشن یا کوئی ایسا طریقہ کا اختیار نہ کیا جائے آیت اللہ سستانی کا مسئلہ اچھا اب یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں کہ مثلا شہر و بیوی دولوں گئے ڈاکٹر کے پاس اور اس سے کہا کہ بھئی یہ ہو گیا ہے اب بتائیے کہ اس سے چھٹکارہ پانے کی طریقہ کیا ہو اب ڈاکٹر نے مثلا دین سے بیویرہ کوئی ڈاکٹر ہے اس نے گولی لکھ کر دی یا کوئی انجیکشن تو اب وہ دیکھیں اس کے بعد ایک تو گناہ والا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے وہ تو قتل ہو رہا ہے قاتل کون ہے اخراوی عذاب کیا ملے گا قتل کا وہ تو آئے گا ہی آئے گا لیکن ایک دنیاوی طور پر بھی ایک دیت اس میں دی جائے گی یعنی وہ جو بچہ قتل ہوا ہے اس کی ایک دیت دینی ہوگی تو دیت تو وہ تو خود قاتل تو خود والدہ نہیں ہے اس کے تو دیت کس کو ظہر ہے کہ دیت تقسیم ہوتی ہے وہ رسان باپ یہ نہیں کر سکتا ہے خود بچے کو قتل کرے اور کہے کہ بھئی اس کی جو میراس ہے کہ اس کی مثلا بچہ کی جو بھی میراس ہوگی یہ مثلا میں کیونکہ میں باپ ہوں تو میرے پاس آئے گی یہ تو حدیث آپ کے خدمت نے عرض کی جا چکے کہ قاتل کو میراس نہیں ملتی چاہے باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا یا بیٹے نے باپ کو قتل کیا بیٹے نے باپ کو قتل کیا اور کہے کہ بھئی میں تو اس کے وارثوں میں اس کو مجھے لاتر دیجئے اگرچہ میں نے قتل کیا لیکن میراس میں تو میرا حصہ ہے تو جی نہیں قاتل کو میراس نہیں ملتی اچھا اب تو اس میں مسئلہ یہ ہے اس میں ایک فقعی ایک لفظ آتا ہے مباشر مباشر وہ شخص ہوتا ہے دیکھئے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے یا نرس نے انجیکشن لگایا جس کے نتیجے میں وہ ضائع ہوا اب دیت جو ہے وہ نرس کو دینا پڑے گی یا ڈاکٹر کو اچھا شوہر گولیاں خرید کر لیا اور اس نے گولی بیوی کے ہاتھ میں رکھی اور بیوی نے وہ گولی اپنے ہاتھ سے کھائی اب دیت بیوی کو دینی پڑے گی دیکھئے اس میں وہی بتائیں نا فقعی مسئلہ اچھا وہ ایک الگ ہے یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جس کے بھی ہاتھ سے براہ راست یعنی انوالف کتنے بھی لوگ کیوں نہ ہو ان کی رضا مندی بھی کیوں نہ ہو وہ دونوں ہی گئے تھے گیروانے لیکن لگا ہے انجیکشن ڈاکٹر نے دیت ڈاکٹر کو دینا پڑے گی کہ تمہارے ہاتھ سے ہی کام ہوئے داکٹر دین مرسا کو دے گا اچھا پھر اس کے بعد اچھا پھر دیت کیا ہے اچھا اس میں بھی علماء نے کئی چیزیں بتائیں دیکھیں اس کے اندر بیوی نے اگر اپنے ہاتھ سے کھائی تو وہ شوہر کو یا جو بھی اس کے ورسہ ہیں ان تک وہ چیز پہنچ دی اگرچہ وہ خود شوہر ہی نے لا کے دی لیکن بیوی کے پاس اگر کوئی مال ہے تو اس سے وہ دیت نکالے گی یہ اس کے لئے واجبات کے اندر جس کے ہاتھ سے وہ عمل ہوا ہے اس میں وہ دیکھا جائے گا چین والب گناہ کے عدبار سے کتنے سارے لوگ ہی کیوں نہ وہ اخراوی نقصانات تو ہوں گے لیکن دنیا بھی عدبار سے دیت اس کو دینا بڑے گی اچھا اب وہ دیکھیں اس کے بھی کئی مرحلے ہیں کہ وہ بچہ کس فیز میں تھا اس سے دیت کی مقدار پر فرق پڑے گا مثلا اگر بچہ نطفے کے مرحلے پر ہے فقط تو اس کی دیت ہے بیس دینار سونے کے بیس دینار اچھا پھر اس کی کیلکولیشن بھی ہے لگ کہ اگر بیس دینار آج میں آپ اس کو کلکولیٹ کریں گے تو کیا بنے گی وہ آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ تر مسئلہ وہ پیش آتا ہے اور اگر نطفے سے ایک اور ڈگری بچہ آگے بڑھ گیا جس کو القا کہا جاتا ہے اب کیونکہ ہم دیات کے مسائل نہیں بتا رہے یعنی وہ جمع ہوئے خون کی معنیل ہوتا ہے اس وقت القا اس کی دیت ہے چالیس دینار سونے کے یا اس کے ایکویویلنٹ رقم وہ دی جائے گی القے کے بعد آتا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا سا وہ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مزغا مزغا پہلا سٹیج ہے نطفا پھر القا ہے پھر مزغا نیم زواد غین اور رہے مزغا اس کی دیت ہے ساٹھ دینار سونے کے اس کے پاس بچے کے اندر ہڈیاں بننے لگتی ہیں اگر وہ والی سٹیج پہ بچہ پہنچ گیا تھا تو اس کی دیت ہے اسی دینار سونے کی پھر ان ہڈیوں کے پر اگر گوشت بھی چڑھنا شروع ہو گیا یعنی بچہ سوڑا سا اور ڈیولپ ہو گیا تو اس کی دیت ہے سو دینار سونے کی اور اگر بچہ چار ماہ کی عمر تک پہنچ گیا اور اس میں روح پڑ گئی اور پھر اس کو گرائے گیا تو اس کی دیت مکمل ایک آقل و بالق کے شخص کی قتل کی دیت کے برابر یعنی ہے اس کی دیت ساڑھے چار کلو سونا ساڑھے چار کلو سونا اچھا آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں تو مسائل کے بھی ادبار سے اچھا اب عمل یہ اتنا قبی ہے اور اتنا زیادہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ ایک شخص راوی ہے اسحاق ابن امار اور ساتھویں امام امام موسیق عاظم علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں ایک عورت کو کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہاں اس وقت بچے کی ولادت ہو لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں اس بچے کو گرا دوں امام نے کہا میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور بلکل مطلقاً اس فیل کو امام نے حرام قرار دیا اچھا دیکھیں قرآن کی سلسلے میں آیتیں بھی اور ایسا خدا نے مضمتی انداز اس میں اختیار کیا ہے سورة تکویر کی آئیتیں قیامت کے دن یہ جو بچہ جس کو گرا دیا گیا تھا یا اس کو قتل کر دیا گیا تھا خود اس کے اپنے ماں باپ نے یہ قیامت کے دن اپنے والدین سے پوچھے گا کہ اے میرے والدین سوئلت سوال کرے گا میرا کیا جرم تھا کہ تم نے مجھے قتل کر دیا حیات اللہ ابراہیم امینی نے اپنے کتاب کے اندر ایک ساقت شدہ بچے کی طرف سے ایک نازم اپنے والدین کے نام لکھی ہے کسی شاعر کے حوالے سے اور وہ واقعاً پڑھنے والی اس میں اس نے فریاد کی اپنے والدین سے کہ میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کی گود میں آؤں آپ کا نور نظر بنوں لیکن آخر آپ نے مجھے قتل کیوں کر دیا میرا جرم کیا تھا اور پوری ایک نظم ہے بڑی دل ہلا دینے والی تو بہرحال تو ایک تو آیت یہ اور تمام اس وقت جتنے بھی ماہرین ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورت کبھی بھی اس محلے سے گزرے اسقاط کے تو اس کی ایوریج عمر کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی یعنی اب یہ بھی عورت ایک تو قتل کی وجہ سے بھی کہ ہمیشہ قاتل جو ہے چند ایک ایکسپشنز کو چھوڑ کر اس کے دنیاوی اثرات بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بہت جلدی اس دار پانی سے جاتا ہے یا سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت خبردار اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں یعنی رزق دینے والا کام تو ہمارا ہے تم نے کب سے سوچا کہ تم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی یہ تو بہت بڑی خطاؤں میں سے تو مفلسی کے خوف سے قتل کرنا اچھا اب دیکھئے ہاں اس مسئلے میں ایک میں صرف ایک بات اس میں اور بتا دوں اور وہ کہے بغیر نہ رہ جائے اور لما نے بھی اپنے کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک فطری اور اسلامی طریقہ بھی ہے اس کا جو صدیوں سے رائش ہے جسے کہتے ہیں آزل کرنا آزل اور بہرحال ایک ہجاب مانے ہے اس کی تفصیل میں اب مرد کو تو مکمل طور پر اجازت ہے کہ وہ آزل کر سکتا ہے عورت کے لئے آزل کرنا حرام ہے بلا شہر کی اجازت کی البتہ شہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے اس کی تفصیل آپ بعد میں کتابوں کے اندر دیکھ سکتی ہیں کہ کیا اچھا پانچ شرطیں ایسی ہیں کہ شہر کو اس بات کی مکمل اجازت ملتی کیا تو شہر نکاح کے اندر یہ شرط رکھ دے کہ میں آزل کروں گا یعنی آزاد عورت سے جو نکاح ہو رہا ہے اس میں ہی اس نے شرط رکھ دے کہ میں آزل کروں گا تو بھی بالکل جائز یا وہ عورت کنیز ہو تب بھی آزل کرنے کی اس کو اجازت ہے یا اگر کسی عورت سے اس نے متعہ نکاح عارضی کیا ہوا ہے اس سے بھی چاہے یہ کنیز اور یہ ممتوع عورت یہ راضی نہ بھی ہوں تو بھی اس بات کی اجازت ہے یا ایک اور کنڈیشن ہے خوف زرر اگر آزل نہیں کیا گیا تو کوئی نقصان ہوگا تو بھی اس بات کی اجازت ہے یا جب زوجین دونوں راضیوں کے آزل کیا جائے تب بھی اس بات کی مکمل طور پر اجازت ہے اس کے علاوہ آزاد عورت سے آزاد یعنی جو عام نکاح والی جو آزاد عورتیں ہیں جن سے نکائے دائمی ہوتا ہے ان سے ازل کرنا مکروح ہے بغیر ان کی رضا مندی اجازت تو ہے شوہر کو البتہ کراہیت البتہ یہ کراہیت بھی یہ مجلدی سے مسئلہ بتا کے اگلے اس پر آتا ہوں یہ کراہیت بھی پانچ موقعوں پر تقریباً ختم ہو جاتی یا تو عورت اگر بانج ہے اقیم ہے انفرٹائل ہے اس صورت میں بھی اجازت ختم ہو جائے گی اچھا دوسری چیز عورت اگر بہت بوڑی ہے تو بھی یہ اجازت ختم ہو جائے یعنی یہ کراہیت ختم ہو جائے گی ساری اجازت نہیں کراہیت اگر عورت بانج ہے تو بھی عزل کرنے مجھ سے کراہیت نہیں ہے اور اگر بوڑی ہے تو بھی کراہیت نہیں ہے یا ایسی عورت ہے جس کے مدالے کے پتا ہے اس سے بھی کراہیت نہیں بدزبان عورت اس سے بھی کراہیت نہیں بدزبان شوہر کے سامنے جو بدزبان شوہر سے جو بدزبانی کرے اور صفی عورت صفی پاگل کے قریب قریب ہوتی ہے کہ نفسیادی عدوار سے اس حد تک بیماروں کے تقریباً پاگل بنے گی منزل میں تو اس سے بھی کراہیت نہیں سین فے یہ اور ہے صفی نہیں ویسی گول والی اچھا اب اب آجائیے کہ یہ سازش کی آخر ہو کیا رہا ہے اچھا کہ ٹی وی کے اوپر کیا آ رہا ہے اس پر مذاکرے کیوں ہو رہے ہیں کمیشن کیوں بنایا جا رہے ہیں بہبود آبادی کے یہ ہماری بہبودی کی تڑپ ظالم لوگوں میں کیسے پیدا ہو رہی ہے پیراسیٹا مول یہ ہمسپتالوں میں لوگوں کو دینے کے روادار نہیں ہیں اور دبلو ایچو وائلڈ ہیلت اور ارگنائزیشن اور بڑی بڑی بڑے بڑے ادارے صحت کے وہ آخر یہاں پر انجیوز کو بھیج کے ایک سب تام کیوں کروا رہے ہیں مسئلہ فق آپ نے دیکھ لی کہ چیز جائز ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں اپنے خدمت میں آ رہی ہیں تکیہ اب تو الیکشن کا دور دورہ اور بہت سارے سیاستدانوں نے بھی سلسلے بیانات دینے شروع کر دی ہیں کہ ہم بھی اس نارے سے متفق ہیں کہ بچے دو ہی اچھے اور ایک سیاستدان نے کہا میں خود اس نارے سے متفق ہوں میرے چودہ بچے ہیں جس میں سے دو ہی بچے اچھے ہیں باقی سب کرپٹ اور بے ایمان نکل گئے ہیں تو خیرات اب ان تمام چیزوں کا لبے لواب یہ ہے کہ جو کھانے والے موں جتنے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو یہ ہونے والی تمام تر ہماری ترقیاتی کوششوں کو کھا جائیں گے خوشحالی کا نسخہ یہ ہے کہ ان کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے ہمارے غربت افلاس اور بیک ورڈ رہنے کی اصل بچہ یہ کمبخ بچے ہیں جو پیدا ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی یہ اس کا تیم اور نظریہ ہے ان سب چیزوں کا اور بڑی فنی مہارت چابک دستی جرمنی کے اندر باقاعدہ یعنی ان کے قانون میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی کہاں ایک بچے کی پیدایش ہو تو وہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس ماپ کر رہے تھے دو بچوں کی پیدایش پر پچیس فیصد ٹیکس ماپ ہو جاتا ہے تین کے اوپر پچپن فیصد صرف چار کے اوپر پچھتر فیصد چھے بچوں پر پچانوے فیصد اور ساتھیں بچے کے بیرائش مکمل ٹیکس فری اب دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آبادی زیادہ زیادہ بڑے کیونکہ زیادہ لوگ زیادہ بہتر صورت حل کو پیدا کر سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں کیا اب دوسرے کاجاتا ہے ملک میں دیکھیں غربت بہت ہو جائے گی کہ ہمارے ملک میں کسی دولت کی کمی ہے کچھ ہی عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی سی کے ووچرز حکومت نے لانچ کیے تھے اور حکومت کو فقط تین عرب روپے کی ضرورت تھی اور پی ٹی سی کے ووچرز اتنی تعداد میں فروقت ہوئے کہ اٹھارہ عرب روپے حاصل کر دیئے گئے پچیس ہزار روپے کے جو پرائز بانڈ پہلے ہی دن بکے ہیں تقریبا سبا عرب روپے کے پرائز بانڈ پہلے دن ہی بکے ہیں ملک میں دولت کی کمی نہیں صرف اچھی قیادت کا ایک فقدان ہے اب تک تقریبا اشتہاروں میں خرچ کر چکی ہے کاش کی اچھی جگہوں کے اوپر اگر یہ خرچ ہوتے کہ اندر کس حد تک خوشحالی آ سکتی تھی جبکہ انہوں نے بالکل کسی اور طرف ہی نکل گئے اور ذمہ دار قرار دے دیئے ہیں ان بچوں کو جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے اچھا اب ایک بات میں سلسلیں مور کہہ دوں کہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ دیکھیں اگر یہ جو ہے نا کہ یہ فیملی پلیننگ کرنے والے اس زمانے میں تو قدرتی وسائل اس حد تک تھے بھی نہیں لوگ ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتے تھے وہ ہی اگر اس جر سے فیملی پلیننگ کرنا شروع کر دیتے آج سے کئی سو سال پہلے تو دنیا کی آبادی بلکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی جبکہ قانون قدرت آپ دیکھیں کہ لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور مسلسل پیدا بھی ہو رہے ہیں اگر یہ ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو لوگ مر تو مسلسل رہے ہیں لیکن پیدا نہیں ہو رہے تو یہ بالکل ہی ایک نظام میں کائنات ہی بگڑ کر رہ جائے گا اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو جملہ ہے نا کہ جو ہمارے سائنس کا ایک اصول بھی بنتا ہے کہ نیچر سیلیکٹ دا فیٹیسٹ اینڈ ویڈ ساوٹ دا ویکیسٹ یعنی جو قدرت ہے نا یہ ہمیشہ اچھی چیز جو ہوتی اسی کا انتخاب کر لیتی ہے اور جو کمزور ہمزور ہوتے ہیں وہ ایسی ختم ہو جاتے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا دیکھیں ایک زمانے میں بار برداری اور ذرائع نقل و حمل کے لیے فقط اور فقط گھوڑے استعمال ہوتے تھے پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ گاڑی آگئے ان کی جگہ گاڑیوں نے لے لی تو گھوڑوں کا استعمال کم ہو گیا لیکن ایسے جب استعمال کم ہوا تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہے کہ اب تک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر جگہ گھوڑے گلیوں میں کتے بلیوں کی طرح پھر رہے ہوتے اتنی زیادہ ان کی افضائشیں اصل ہو جانای چاہیے تھی اب تک لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان کا استعمال کم ہوا قدرت ہی طور پر کسی حکومت نے کوئی اقدام بھی نہیں کیا اور گھوڑوں کی تعداد وہ نہیں رہی اب تک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ گھوڑے بالکل فری میں ہر جگہ چرتے پھرنا چاہیے تھا ان کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیس بیس پچاس پچاس لاکھ لاکھ کے بھی گھوڑے مل رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی اہمیت کم نہیں ہو بلکہ قیمت خرید میں بھی ان کے اضافہ ہوگی اچھا اس کے ایک مثال میں اور دے دوں انڈیا کے اندر گائے کے گوش یعنی کے زبیحے پر پابندی انڈیا میں گائے کے زبیحے پر پابندی وہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کم سے کم جتنے ایک عرب انڈیا کی اس وقت آبادی ہو رہی زبا بالکل نہیں ہو رہی تب تک تو تقریبا جتنے آدمی بستے ہیں وہاں پر اتنی گائے کی تعداد ہونی چاہیے تھے لیکن خود بخود ایسا قدرت کی طرف سے انتظام ہو کہ گائے اور یہ بحیثیں وہاں پر اس طریقے سے دستیاب نہیں سٹار فش سٹار فش ایک مچھلی ہے یہ ایک وقت میں بیس کڑور انڈے دیتی ایک وقت میں اگر صرف ایک سٹار فش کی دو تین نسلوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر صرف ایک سٹار فشی کی دو تین نسلوں کو گزرنے دیا جائے تو صرف اتنی زیادہ جب ایک سٹار فش بیس کڑور انڈے دیتی ایک وقت میں تو کچھ ہرسے کے اندر تمام کے تمام سمندر سٹار فش سے بھر جانے چاہیے تھے اور اس میں ایک قطرہ پانی گنجائش نہیں ہوتی اور ہر جگہ صرف سٹار فشی ہوتی لیکن کس حکومت نے یہ کنٹرول کیا سٹار فش کو کسی نے نہیں قدرت کا اپنا ذاتی نظام ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی زیادتی کو کیسے کنٹرول کرتی اچھا اب دیکھیں ایک اور بھی بات کہ دنیا کی کتنے ممالک ایسے ان کے پاس ان ایگری کلچرل لینڈ جو ہے نا غیر مضروع زمین وہ بہت بڑی تعداد میں کروڑوں اکڑ کی تعداد میں امریکہ کے پاس آسٹریلیا کے پاس فلپائن کے پاس اور کہاں کہاں بلکل ایسی زمین ایسی پڑی ہوئے بلکل بیکار جبکہ وہ فرٹائل بھی اگر اس کو بھی کاشت وہاں پر کی جائے اور لوگوں کی ضرورات پوری کی جائیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انہیں قدرتی زخائر وہ اس حد تک زیادہ ہیں کہ خود میں نے کہا نا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی زمین اس کو صرف تمباکوی کاشت مستقل کی جارہی لیکن بہرحال اب یہ اب اس کو کیا کہا جائے حکومت کے مسئلے ہیں یہ سارے اچھا اب اس کے اندر دیکھیں خطرہ بہت بڑا اب جو سازش ہے وہ کیا ہے سازش ہے وہ کیا ہے دیکھیں سازش یہ ہے کہ جتنی طریقہ کار اشتہارات ٹی وی پر مذاکرے یہ جو آ رہے ہیں ان کو سنتا کون ہے فقط شہری لوگ ہماری نوے فیصد آبادی گاؤں اور دیہات میں رہتی وہ لوگ تو نہ صرف یہ کہ مذاکرے سنتے ہی نہیں ہیں اور اگر سن بھی رہوں تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں اور سمجھ میں بھی آ رہا تو وہ عمل کرنے کو تیار نہیں اچھا پڑی لکھی جتنی آبادی ہے وہ شہروں میں رہتی پڑے لکھے سے بھی مراد وہ وہ جو میں نے کہا نا دس فیصد جو ہمارا حکومت کہتی ٹونٹی سیون پرسن ہم نے شرعہ فاندگی کر دی ہے اصل یہ ہے کہ تقریبا فور ٹو فائف پرسنٹ ہے اور اس کی بھی ایک پرسنٹ جو ہے فقط وہ ہے جو اپنا نام لکھنا جانتی ہے تو یہ ہے کہ جو فقط اپنا نام لکھنا جانے وہ پوندہ ہے اچھا اب ہوگا کیا کہ یہ جو طریقے ہیں فیملی پلیننگ کے کون ایڈاپٹ کرے گا شہر کے پڑے لکھے لوگ جن کی تعداد پہلے سے ہی بہت کام ہے اچھا اچھا جو جاہل ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں سمجھتے سمجھ بھی آئے تو عمل نہیں کریں گے ان کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوگا پڑے لکھوں کی تعداد مستقل کام ہوتی چلی گئے گی اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں ہر ملک میں جمہوریت بھی ہو جمہوریت کس کو کہتے ہیں اللہ میں اقبال سا جو شیر آپ کی فدمت دفشت میں پہلے حلس کیا تھا بریز اس طرز جمہوری علام پختہ کارشو کیا مغز دوست خر فکر انسانی نمی آئے فرماتے ہیں کہ جمہوریت یہ ہے کہ اس میں دو سو گتھے ایک سو نینانوے اقل مندوں پر حکومت کرتے ہیں جمہوریت یہ ہے جو اس کی تعداد زیادہ ہے وہ اساملیوں میں بھی پہنچے گا اور اسی کے ہاتھ میں ملک کی باگ دور بھی آئے گی باگ دور بھی وہی سمالے گا تو اب ہوگا کیا کہ جاہلوں کی تعداد مستقل بڑھے گی اقل مند اور پڑے لکھوں کی تعداد اس فیملی پلیننگ کے نتیجے میں مستقل کم ہوگی ملک میں ہے جمہوریت اور اس کا دھنڈورہ بھی بہت پیٹا جاتا ہے کہ جمہوریت آنی چاہیے اور اس میں جتنے جاہلوں کی تعداد ہے تو جمہوریت یہ کہتی کہ زیادہ جو ہو ہیں وہی لوگ منتقب ہو کہ اسمبلیوں میں آئیں گے وہی لوگ جب اسمبلیوں میں آئیں گے انہی سے پھر وزیر آزم اور صدر وغیرہ کا چناہ ہوگا تو مکمل طور پر آپ کے ملک کو جاہل رہنے کے لیے اس طرح کے جو ہماری طرح کے طرف کے فزیر ممالک یا جو بیک ورڈ کنٹریز جنہیں کہا جائے پتہ نہیں طرف کی تو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیا ہو رہا ہے ان کو مزید جاہل رکھا جائے یہ بہت لانگ ٹرم پالیسی ہے ورنہ وہی میں نے کہا کہ دس دس عرب روپے اور ٹی وی پر ایسے ایسے مذاکرے اور اس سے کہیں بڑے بڑے ایشوز موجود ہیں ملک کے اندر اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں اور اس کے اوپر آپ کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اصل مسئلہ یہ وانا اس کو آپ کسی طریقے سے حل کریں ملک کے اندر ملک کے اندر